کسی محفل نات میں خاضری ہوئی تو آج کل یہ بھی مسئلہ ہے میں نے ان بستوں سے کہا کہ میں شوق سے اس لیے آؤں گا کہ یہاں ایک نات سننے اور سنانے کا ماحول ہوتا مرنہ محفل نات میں جاتے ہیں تو طبیعت تو چارٹ ہو جاتی ہے نہ کسی کو پڑھنا آتا ہوتا ہے نہ کسی کو سننا آتا ہوتا ہے نہ فہموں کی واہ واہ انہیں حوصلہ دیتی ہے اور وہ جو بھی آلف آل بول رہے ہوتے ہیں یہ کوئی نات ہے بازاری لفظ بولے جا رہے ہیں یہاں تو زباہو محوے توصیفو سنا تو نات کہتا ہوں بنے جب دھڑکنے سلے اللہ تو نات کہتا ہوں یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے عرفی مشتا بھی رہے ناتست نہ سہرا عرفی کہتا ہے کیوں ہی نہ چل پڑنا نگر اٹھا کے یہ کوئی سہرا نہیں ہے یہاں قدم قدم تہتہ آتی ہے لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی تو بڑی ناظر کو احساس پڑھ رہا ہے یہاں تو لب کھولنے سے پہلے لفظ کورنے پڑھتے ہیں اللہ حطبہ تو ایسا ہوتا ہے تو باز کا تو ہوتا ہے سننے والے بھی سبحان اللہ سبحان اللہ پہا رہے ہیں اے تو لطیفہ ہی لیکن بات آگے سے بہت کچھ سمجھ میں آئے گا آپ کے لہول میں بہت بڑی محفلے ناتی مرمے بیٹھا تھا ایک معروف سناکہوں پڑھ رہے تھے اللہ حضرت کا کلام اور کلام تھا کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے فاک ہو جائیں جل جانے پڑھ رہے گا تو ایک اور معروف سناکہوں پڑھ رہے گا ان کے کان میں کہا کہ اس کو یوں پڑھو بڑھے گا یوں ہی ان کا چرچہ بڑھے گا یوں پڑھنا شروع کر دے جتنے بھی مجلس تھی سارے چھوننے لگے تو ایک صاحب میں ساتھ پیٹھے انہوں نے مجھے دیکھا کہ یہ سمجھ نہیں آئی تو وہ بہت طرف کہنے لگے کہ مجھے دیکھا کہ بندہ اللہ حضرت سے سیانا لگتا ہے کہ اللہ حضرت نے کہا رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا وہ اس نے کہا دیا بڑھے گا حالانکہ چرچہ بڑھنا یہ اردو میں ہے ہی نہیں اردو میں کوئی دوز مرہ ہی نہیں ہے کوئی محابرہ ہی نہیں ہے چرچہ ہونا چرچہ کرنا چرچہ رہنا یہ تین ہی باتیں ہیں اور وہ داد رہ رہا ہے اور نا فہم کر رہا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ کمال کر دی تو وہ کہنے لگا کہ جناب آپ نے غور نہیں کیا میں کہا بندہ سیانا لگتا ہے تو یہ جب نافہم ہو تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو وہ ایسی ایک محفل نات تھی تو کسی نے وہ پڑھ دیا کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے آ سکتا ہے جس کی حضور وکیل ہوں تو سب نے کہا سبحان اللہ میں نے کہا یہاں وکیل ایڈوکیٹ کے معنی میں بند ہے کیونکہ مقدمہ کی بات چلی نا وکیل نگے بان کے معنی میں بھی آتا ہے تو اس میں انکار نہیں ہے تو یہ حضور کے اسمانے سے ہے لیکن یہاں وکیل بمانہ ایڈوکیٹ ہے کیونکہ مقدمہ کی بات سے کہی ہے تو معنی متعین یہ ہو رہا ہے میں نے کہا یوں نہ کہا حضور ہمارے وکیل نہیں ہے حضور ہمارے شفی ہے وکیل اور شفی میں فرق ہوتا ہے وکیل جج کو کہتا ہے صاحب میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہذا چھوڑا جائے جرم ثابت ہو تو پھر سزا پکی ہے وکیل کہتا ہے میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہذا چھوڑا جائے شفی کہتا ہے سب کچھ کیا ہے میرا آنا دیکھا جائے حضور وقالت نہیں کریں گے شفاعت کریں حضور وقالت نہیں کریں گے